الحمد لولیهی وصلاة علی نبیهی وعلا آلہی وصحابہ المتعدبین بعدابہی اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْهَنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمًا وَإِسْمَائِيلًا وَإِسْحَاقًا وَيَاقُوبًا وَالْأَسْبَاتِ وَإِیسَى وَأَيُّوبًا وَيُونُسًا وَحَارُونًا وَسُلِمَانًا وَآتَيْنَ دَعْوُدًا زَبُورًا وَرُسُلُنْ قَدْ قِسَسْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلُنْ لَمْ نَاقْسُسُمْ عَلَيْكَ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا رُسُلُمْ مُبَشِّرِينًا وَمُنْزِرِينًا لِاللَّهِ يُقُونَ لِلنَّاسِ عَلَلَّهِ حُجَّةُمْ بَعْدَ الرَّسُلِ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ایک دفعہ حضرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثل دی بارگاہ اکتست اندر حدیع درود و سلام پیش کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی باغک کرو شیخ rápido حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثل دی بbab حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلو اسلام علیکم یا حسنا وعلا علیکم یا حمد رسول اللہ وعلا علیکم ایسی اللہ علیہ وسلم میں ایک نظامی صاحب دا شہر اورز کرنا تاکہ کل ہسا ایک عارف روم دی حقایت پڑی سی جس تا تعلق قرآن پاک دے مضمون دے نال سی تو یہ بھی تعلق تا ربطنو ملان دے واستے جری آیت کریمہ میں ارض کیتی ہے اس دے بچ تمام انبیاء علیہ مسلم دا اکثر دا ذکر فرمایا گیا اللہ پاک نے انہا دے اس میں مبارک نو نا لے کے ذکر کیتا ہے کیسی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام تے انہا دے بیٹیاں دے تے سیدنا عیسی علیہ السلام تے سیدنا یونس علیہ السلام تے حارون اور سلیمان علیہ السلام تے اور سیدنا دعود علیہ السلام تے اسا وہی کیتی اور سیدنا دعود علیہ السلام انہوں نے اسا زبور عطا فرمائی اور اگر فرمایا کہ اس سے طرح سوی ایک دیت کیتی ہے دوسرے رسول اللہ نے جنہا دا حال ایسا بیان کیتا ہے آپ اس تو ہوں آپ نہ اس تو ہوں پہلے اور انہا رسول اللہ نے جنہا کسی اجیتا کہ ذکر آپ دیتے نہیں کیتا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِی مَا اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دیتے خاص کلام تو فرمایا کہ اے تمام رسول جنہا نو اللہ دی ذات پاک نے مبعوث فرمایا اور بھیجیا ہے ان جگہ دے دیو اے جنہ ذکر کتا ہے رسول اللہ دا جنہا نووی عطا فرمائی اور سیدنا داود علیہ السلام انہا زبور عطا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں تورات عطا فرمائی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل عطا فرمائی اور اے تینے کتابہ آسمانی جو ہم بھی نبیہ نو عطا فرمائیہ گیا ہے اے اپنی اصلی صورت دے ویچ موجود نہیں انہا دے ویچ تحریف ہو گئی ہے اس نے مجمون نو بدل دیتا گیا وہ تحریف تھوڑی یہ تحریف یا زیادہ ہے باہر صورت و ندی تحریف ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن مجید عطا کیتا گیا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمائیہ ایسا ہی اس قرآن پاک نو اتاریا ہے اور اسی ہی اس تی حفاظت فرمانوارے ہیں تو قرآن پاک آج تک اپنی اصلی صورت دے ویچ امت مسلمہ دے ویچ موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے سی ترائند چی تحریف نہیں اور اس تی حفاظت دا ذمہ اللہ دی ذات پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے انہا ناہنو نزلنا ذکرہ و انہا لہولا حافظون فرما کے اسنو ذکر کیتا گیا ہے تو اے تمام رسول اللہ دا ذکر کر کے و آو ہےنا و آو ہےنا و آو ہےنا دنال اخیر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رسول مبشرین و منظرین کہ اے تمام رسول جو نے میں تو ہڈی طرف مبعوث فرمائے نے دو چیزاں تو انہوں دستاً واسطے آئے نے ایک تا مبشرین کہ راہ نجات دے اٹھے تو انہوں ٹورن واسطے آئے نے خوش خبری دے ان واسطے نے کہ تو انہوں نے واسطے کس کس چیز دے وچ نجات آئے اور کڑی چیز ہے جلی تو انہوں خوشی پوچاوے گی اور جس دنال تو انہوں سکون اور راحت نصیب ہوئے گا و منظرینہ اور کڑیاں چیز آنے کہ جنہ دے قریب تسا نہیں جانا جنہ دے قریب تسی نہیں جانا اگے فرمایا گیا لے اللہ یکون لیناس اللہ حجہ تم بات رسلے جس وقت رسول تشریف لے آئے مبشرین دے صورتے چھے منظرین دے صورتے بے چھے جنہ دے طرف رسول اللہ نے مبوس فرمایا گیا ہے بھیجا گیا ہے انہوں نے اتباہ دا حکم ہے کہ میری توحید دے ایمان لیاو اور جنہ دے رسول آئے ہیں انہ دے رسالت دے ایمان لیاو اگر تسی انہ دے رسالت دے ایمان نہیں لیاوگے انہ دے تقذیب کروگے انہ دے احکام نوں نہ منوگے انہ دے اتباہ نہ کروگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اے رسول اللہ نو بھیجن تو بعد پھر کیے کہ لوگاں دے واسطے اللہ تعالی دے کل کوئی ادھر رسول اللہ دے آن تو بات نہیں یعنی اللہ پاک انہ تی تمامی حجت کر دندا ہے کہ ہون اگر تسا تقذیب رسل کی تی یا جا اس کے حال نمنے تے پھر تسی عذاب دے مستحق ہو جاؤ جنابی مطلب وکان اللہ عزیزن حکیمہ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دوسرے مقام تے فرمایا کہ اس وقت تک کسے قوم دے ہوتے میں عذاب نہیں کر دا جس وقت تک کہ پہلے میں انہ دے رسول دے صورت انہ خبردار نہیں کر دا جس وقت اس دے وہ تکذیب کر دے نے انہ نو نہیں مان دے انہ دی گستاخی کر دے نے تے پھر اللہ دی ذات پاک دا عذاب نازل ہوندہ ہے اے قرآن پاک دا مضمون ہے تو سی جگہ جگہ تے اسی تلاوت کرو گے تے سامنے حضرت نظامی فرما دے نے اے انسان رسول نبی کیونکہ سیدنا آدم اللہ السلام تو اللہ پاک نے سلسلہ شروع کیتا تقریر تو اور بھی بڑی دفع کیتی ہے سواستے میں وہ نہیں انکار دا کہ ٹائم تھوڑا ہے وہ فرما دے نے تھی حقیقتیں ابھی کن فکا تھی حقیقتیں ابھی کن فکا میری اس سے پہلے حداس تھا تھی حقیقتیں ابھی کن فکا میری اس سے پہلے حداس تھا جو خیالِ یار میں تھا نگین میں وہ نقش فکرِ دراز ہوں تو فرما دے نے کہ جس وقت کوئی چیز جریئے جہے اپنے سورت دے بچ نہیں سی آئی کوئی حقیقت جریئے اس نے کن فا یکون دا امر کون دا نہیں ہویا پھر ہوئے کون تے پھر ہونا فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے ارادہ پاک دے اندر تھی حقیقتیں ابھی کن فکا دیکھنا اللہ پاک نے فرما انی جائل ان فیل ارد خلیفہ کہ میں زمین دے ویچہ اپنا نائب بنانا چاہنا ہوں تو زمین ایسی آسمان ایسی فرشتیں ایسن لیکن پھر فرما انی جائل ان فیل ارد خلیفہ کہ میں اپنا نائب بنانا چاہنا وہ اس حقیقت دی طرف اشارہ کر دے پہنے کہ جس وقت کوئی چیز بھی اجی اپنے وجود دے وچ نہیں سی آئی ہر شای اللہ دے علم دے وچ موجود سی زمین وی سی آسمان وی سی فرشتے وی سن جن وی سی سارا کوئی سی تے سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ دے اراد پاک دے وچ سن اے جری رسول رسول نے جنہنو اللہ پاک نے اپنا نائب قرار دیتا ہے کہ تسی میرے نائب جے اے بھی اللہ پاک دے علم ایسی او آگدینے تھی حقیقتیں ابھی کن فکاں میری اس سے پہلے ہے داستا اگر میرا تعلق جرہ محبوب حقیقی دے نال انبیاء لہم سلام دے نال سی اور انہ دے واسطے نال پھر جرہ حضرت انسان دے نال سی تھی حقیقتیں ابھی کن فکاں میری اس سے پہلے ہے داستا جو خیالِ یار میں تھا نگی میں وہ نقش فکرِ دراز ہوں کائنات دے تسی جس چیز دے اٹھے نظر پاؤگے اس سے تعلق پینندے نال ہوئے یا کھاندے نال ہوئے یا کائنات دی ہر شائع جری کے وجود دے چاہیے ہیں نباتات ہون ہیوانات ہون او سنہ ہوئے او چندی ہوئے جری سب ضروریات انسان دیاں نے کیا ہے انکیسی یعنی ضرورتا انسان دیاں تو فرما دے نے کہ تیرے پاک خیال معبوب دے ویچ میرا تعلق انہ ساریاں چیزاں تو پہلے تھے انہ ساریاں چیزاں تو جو خیالِ یار میں تھا نگی میں وہ نقش فکرِ دراز ہوں اکھے میرے معبوب دے ارادہ علم دے ویچ پاک دے ویچ ایک نگینا سی ایک حسین چیز سی او کون سی او اکھے انبیاء علیہ السلام سا اور انہ دے واسطے نارکی نے انسان نے کیونکہ انسان 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 تا ہی ماندہ ہے جس وقت انہ دے ویچے نور ایمان ہوئے تھے جی اگر انہ دے ویچے نور ایمان نہیں نا تصدیقِ رسالت اور توحید نہیں ہے گی تو ان انسان نہیں شکل انسان دیئے لیکن انہوں آکھا حیوان گیا ہے انہوں کی آکھا گیا ہے قرآن پاک نہ دے کہ اسٹے اتھے پڑھ کے بے اللہ پاک نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا انہ دے واسطے دیلہ ہیں لیکن اس سمجھ دے نہیں ولہم آین لا یفصرون بہا انہ دیں اکھا ہین لیکن ویخ دیں نہیں ولہم آزان لا یسمعون بہا انہ واسطے کن ہین لیکن یہ سن دے نہیں ابو جال دے کانوی سانت اکھا می سانت دیل بھی سی کسی پیرون دے چھ نہیں سی فرمایا دیل دے ویچے سمجھ کوئی نہیں وہ نور ایمان آوے روشنی ہووے تو سمجھے اکھاں دے وے چھو بنائی چھ نور آوے تو وہ اکھ ویکھے نا کائنات میں ویکھنا بھی تا ہے کام میں ہر کسے دا ویکھنا نہیں مومن دا ویکھنا ہو رہے کافر دا ویکھنا ہو رہے کافر دا ویکھنا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی لہمہ صاحب فرما دے نہیں اکھے اہلِ محبت دا ویکھنا ہو رہے دوسرے دا ویکھنا ہو رہے سبحان اللہ اہلِ محبت جس وقت اللہ دی ذات پاک دی مسنوات دے نظر مار دے نہیں تو انہاں تے کافیت تاری ہو جاندی ہے جس دا تعلق ہونا دے دل دی محبت دے نال ہونتا ہے تو فرما دے نہیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی تو فرمایا اولائے کا قلع نام یہ ڈنگران دی ترہا نہیں بل ہم ادال بال کے ڈنگران تو بھی ودنے میں عرض پہ کردہ صاحب کہ ہیوانیت تو انسان ہیوانیت تو اس وقت انسانیت دے وے چاہدہ ہے جس وقت تو اس دے وے چیمان بھی رسالت آندہ ہے ایمان بھی رسالت آندہ ہے اور رسالت دے جس وقت ایمان بھی رسالت ہوئے گا کہ پھر وہ توحید نو سمجھے گا پھر وہ سنو توحید نو میں حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ عنہ دا فرمان اج پاڑ کے سنانا ہے توانو پھر وہ کی سمجھے گا وہ توحید نو سمجھے گا توحید اللہ دی ذات پاک دے عدب نو سمجھے گا بارگاہ رب والعزت دے ویچ دعا منگن نو سمجھے گا مولانا روم نے اپنی حقایت دے ویچ ارشاد فرمایا سی اور شیر پڑ ہوئی جناب فرما دے نے ہست قرآن حالہائے انبیاء ماہیان بحرِ قبرِ بحرِ پاکِ قبریا وربخانی ونہی قرآن پذیر انبیاء اور اولیاء را دیدہ گیر ہاں جی یہ کوشیر پڑھ دییا ہست قرآن ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں 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 مہ ہاں pope مہار پاک کبریاں ملنہ روم فرمانے نے کہ قرآن پاک جی رہے انبیاء لائے مسلم دا حالتے حالاتے زندگی بیان کرتا کیا کرتا ہے انہا دے حالات نو کنے بیان کیتا ہے اللہ دی ذات پاک نے خود بیان کیتا کل میں کچھ عرض کیتا سی کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی پاک زندگی سورہ یوسف رپڑو تو انہو جگہ جگہ دے جگہ جگہ دے تو انہو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی حلم بردباری محبت الفت ازمائش دے ہر شہ تو ان نظر آوے گی سیدنا یونس صدیق سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے بیچ گئے ہر بندے دے ایک زاویہ ہوندانے ویکھنا رہا اہل محبت جس وقت ویکھ دےنے سیدنا یونس علیہ السلام دے مچھلی دے پیٹ دے جاننو جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے وچھ میری تسبیح بیان کر دے اور اگر میری یہ تسبیح بیان نہ کر دے تو میں قیامت تک مچھلی دے اتھے ہور کی سے شایدہ ذکر نہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے چکی کر دے سن اللہ پاک نے فرمایا میری تسبیح بیان کر دے سن لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین کی فرمایا قرآن پاک نے کہ جس وقت تسی اس حالات دے وے چاہ جاؤ کہ کوئی چھٹکارا تو ہنو نظر ہنو مچھلی دے پیٹ وے کھو اس جنگ دے جگہ دے تنگی وے کھو اور سیدنا یونس علیہ السلام دے عمل وے کھو کہ وہ عمل کیدہ نو جاندہ پیا اسے طرح سیدنا ایوب صحابر علیہ السلام نے سیدنا ایوب علیہ السلام جڑے نے مختلف عزمائشہ دے نال میں مکان گر گئے بیماری دے تکلیف آگئی مال ختم ہو گیا تو اہلِ دل جڑے نے انہا دی گفتگو ہور قسم دی ان دیئے اہلِ محبت دی گفتگو ہور قسم دیئے اور فرمانے نے کہ سیدنا ایوب صحابر علیہ السلام نے کی کی تا فرمانے نے کہ بیماری نو مہمان سمجھا اور اپنے وجود نو اللہ دی ذات پاک دے مہمان کر لے دا آپ نے میزبان سمجھے اپنے آپ اپنے آپ انہوں کی سمجھے میزبان سمجھے اور یہ طریقہ ہے کہ مہمان جس وقت آندھا ہے تو پھر وہ واپس لوڈ کے جاندھا ہے تو جس وقت وہ لوڈ کے واپس جاندھا ہے تو جیتھے گھردالے جاندے تو پوچھ دینے بھی تو جون ذو خیات ہیں تو جو pornography نو دے لدنے نو don بھی چʷیت ہے جو پہخارنہ جاندھا ہے جاند liber لدے دے لدے 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 ل mich سمجھے، کیسو شغر ME تو أارد ج Ltd کے بھی اور تو جس وقت آگڑا ہے تو popsori سو بڑا سون یہ قفتاکو magician ذاستا ہے سون نوڑا ہے جاندے گ買م گا رونہ نے بیڈ عزت کینے بیان بیڈ جاندے ہیں رومی فرما دینے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے ایوب صابر علیہ السلام کہ اللہ دی ذات پاک دی بھیجی امتحان بیماری نو مہمان سمجھا اپنے وجود نو آپ نو میزوان سمجھا اور صبر دا مظہرہ کی تا کس واسطے کہ جس وقت لوٹ کے جاوے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے ویچ تو میرا شکوہ نہ ہوئے کہ سابر یوب نے میرے نار چنگا سلوک سمجھتے پہنے تو ایک چیز نہیں ہے گی کھورے کنیا ہی چیزیں تسیم اگر قرآن پاک دی تلاوت تے چند بیال مسلم دے حالات زندگی حضور دا جیرہ اللہ دی ذات پاک دے رسول اللہ دے حالات خود آپ بیان نبیاں دے کیتے ہیں نا وہ ایک پیغام دے دے نے وہ پیغام یہ دے دے نے کہ تو سمجھ جا کہ جیرہ تعلق اللہ دی ذات پاک دے اپنے رسول اللہ دے نال ہے جیرہ تیرہ تعلق قیم ہونا ہے نہ دے واسطے دے نال قیم ہونا ہے اگر انا تو وکھرا کو قیم کرنا چاہے ہیں تو پھر قیم نہیں ہو ساکتا راہ کھاڑا ہی اور کوئی نہیں راہ کھاڑا ہی نہ تتنو خدا نظر آدھا سانو نہ اسی اوزدہ کلام سننے نہ ساڑے سنن دی سانو جو کچھ ملیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ذریعے ملیا ہے کس دے ذریعے ملیا ہے ذات اقدس دے ذریعے اور پھر قرآن پاک دے ویچھے جلے حالات انبیاء علیہ وسلم دے نا ایس تو علاوہ میں اکثر سورہ مریم دی دعا سر چینا زکریہ لے تو انو پڑھ کے اکثر سنانا ہونا اور بھی بڑیاں ہی دعائی نے قرآن پاک دے انبیاء علیہ وسلم دیا جس وقت تو نہ نو تسی محبت نصیب ہوئے سانو تو اسی پڑھئے تی طبیعت دے تی قیفیت تاری ہو جا دی وجہ دا جاندہ ہے طبیعت دے تی قیفیت تاری ہو جا دی ہے کہ کیا اندازہ بیان ہے کیا سوال دا طریقہ ہے اور کس نازو عداد انہ المحبوب جیسا میں نے اپنی آرزون پیش پہ کر دے آئے ایک ایک لفظ دے ہوتے اللہ دی ذات پاک دیا رحمتہ دا نزول ہوئے ایسان و کرم ہے اللہ دی ذات پاک دی امت محمدی آ دے ہوتے قرآن پاک دی صورت دے ویسانو اے سب کچھ محفوظ کر کے حضور دے قلبے اتر دے ہوتے ہوتے ہوتا رہا ہے کہ اینا امت محمدی آ دے ہوتے کمی ہیں میرے نالے 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 آرزو سوال دا بھی طریقہ داس دے ما کہ میرے معبوب رسول میرے نالکے میں دے گلہ کار دے سیدنا عبراہیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک تو سی کمی مردے نو زندہ کار دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ابراہیم اللہ علیہ السلام چار پرندے پھڑ کہ وہ نا نو اپنے نال مانوس کر پھر وہ نا دے ٹکڑے کار اپنے ہاتھ دے نال زیبہ کار کے ٹکڑے کار کے وہ نا نو مختلف پاڑا دے رکھ دے پھر تو آپ اس سبتی بھی اللہ دے حکم آر آ جاؤ کہ وہ تیرے کورو ناسدے آیاں پاچدے آیاں آنگے کیسا سوال ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کیفہ تو ہی الموتا کیوئے تسی مردم زندہ کار دے کیسا دی ہیتا قتل دا نو آگ سے ہیتا پیجابی تی لفظ رہے پڑھنے رائے کڑھنے کملا لوگ ریس کرندہ ٹھولے دی کملا لوگ ریس کرندہ ٹھولے دی اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادب احترام دا تا پورا قرآن پاک مضمون ہے گا جے تسی پڑھو تے حضور دے دروازے مبارک تے کھلون دا والا اللہ پاک نے دسیا ہے پی تسی کھلونہ تے صدا کے میں دینی ہے حضور توانو اپنے گھار کھانے واستے بلان تے تسی ہوتے بے کے گلہ کیوں کار دے رہے جے وہ تو توڑا یا کار دینے تے میں تے نہیں کرنا تسی ہوتے گپا مارا لگ پہ جے انہی نزاکت ہے انہی نزاکت ہے اور جس جگہ تے جنہ بھی تسی پڑھے بلان دا طریقہ دسیا گیا ہے حضور دی بارگاہ اکدس اچھ بین دا والے دسیا گیا ہے بھی بولنہ کے میں میں تے بینہ کے میں میں توڑے بین تے بولن توں ثابت ہوئے کہ تسی غلام بیٹھے ہوئے تسی کی بیٹھے ہوئے جہے غلام بیٹھے ہوئے جہے غلام بیٹھے ہوئے جہے اتنا نازکوں کا تو سنو سنیا سورہ مریم دی اللہ جی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قاف حا یا این سواد ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ اے ذکر ہے آپ دے رب دی رحمت دا جو اس نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام دے اٹھے فرمائی کہ فرمائی اپنے اے ذکر ہے اپنے ذکرو رحمت رب کا اللہ پاک نے فرمایا اے ذکر ہے آپ دے رب دی رحمت دا عبدہو زکریہ جو نا اپنے بندے ذکریہ تے فرمائی قدوں اے رحمت اللہ پاک نے قدوں فرمائی فرمایا اِذ نادا ربہو ندان خفیہ جدو انا پکاریا اپنے رابنوں چپکے چپکے ہولی ہولی اراز نیاز تے سمجھ دے پہے جانا قاسد نہیں یہ کام تیرا تو اپنی راہ لے ان کا پیام دل کے سوا کون لاسکے اے چپکے چپکے دا بڑا سوا تو فرمایا قاسد نہیں یہ کام تیرا تو اپنی راہ لے ان کا پیام دل کے سوا کون لاسکے دل دے وچ اتر دی ایک گالتے دل پھر گالکاردہ آئے جنہوں میرا رب کری فرما دا میں تو اپنے دل دے بیتا نہیں جاننا میں تو اپنے دل دے رازہ نہیں جاننا باکی ہے تو فرمایا از نادہ ربہ ندان خفیہ کہ جدو انا اپنے ربنوں پکاریا حولی کا حولی ارز کتی کہ اللہ ربہ انہی واہنالعظم مننی کہ میری حالتے میں کہ کمزور تے بسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں ہڈیاں دے وچھ طاقت ایک گال فرمایا واشتا اللہ راس شہمم لم اکم بے دعای کا رب شکیہ اور بالکل سفید ہو گئے نے میرے وال بڑھا پہ دیوجاتوں اے دوگ اللہ ذکر کر کے کہ جسمانی میری حالتے ہوئے کہ ہڈیاں بے سیدہ ہو گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں سرد وال جڑے نے وہ سفید ہو چکے نے اگے فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بے دعای ربے دعای ربے کا شکیہ اور آج تاک میرے نال تیرا معاملہ اور با کروڑا اس طرح دریا ہے کہ تُو میں نو جدو بھی میں تینو پکاریا ہے تُو کدھی بھی میں نا مراد نہیں کیتا جدو میں جدو بھی میں تینو پکاریا ہے آج تک منگتا میں جدو بھی تیرے دعا کیتی تو میں نو آج تک نا مراد نہیں کیتا ہر وقت تُو میری دعا نو قبول فرمایا ہے اور میں نو با مراد کیتا ہے با سنو لطفان دا گال پڑیا لطفان دل کردا پڑی جائیے پڑی جائیے کیونکہ لطف ہے اس طرح فرمایا اگے پھر ارض کیتی کہ آج تک تُو میں نو نا مراد نہیں کیتا وَإِنِّ خِفتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِ اور میں دارنا کہ میرے بے دین رشتدار میرے تو بات دینو زائن نہ کرتے وَقَانَ تِمْرَاتِ آکِرًا اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے فَحَبْلِ مِلَّ دُنْكَ وَلِيَّا پَسْ بَخَشْدِ مِنْو اپنے کلو ایک وارث تو ہر شد دینو آنا ہے تو اپنی ضرورت دا ذکر صرف خاش نفس نال نہیں کیتا جو کچھ اللہ دی ذات پاک انہوں نے عطا فرمایا اسی نبوت دے نبوت دے فرض دی آدائیگی دے ویچے اسے ذریعے اپنی خاشدہ اظہار کیتا ہے کیتا ہے کہ فرمایا کہ بے دین کدھر دینو زائی نہ کر دین تو ایک منہوں ایک وارث اتا فرما دے یار سونی و یار سو من اعل یاکوب کہ جڑہ وارث بنے میرا اور وارث بنے یاکوب الاحسلام دے خاندان دا ارز کیتی کو آج دا تعلق نہیں کنھا تعلق تیرا یاکوب الاحسلام دے کرم نوازی کیتی انہاں دے میں جو کھیتی کھو آج دا تیرا تعلق نہیں اور کنھا کرم نوازی کیتی جڑہ یاکوب الاسلام تے خاندان دا وارث بانج واجعل رب ردی اور بنا دے اے رب پسندیدہ سیرت والا کہ او سونی سیرت والا ہوئے بیٹا بھی اتا کر آل یاکوب دے علم دا وارث بھی ہوئے تے کی ہوئے پسندیدہ سونے اخلاق تے سیرت والا ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یا ذکریہ انہا نبشرک بغلام نسمو یایا فرمایا کہ اے ذکریہ اسی مجدہ دینے تھے انہوں ایک بچے دی ولادت دا اور اس دا نا یایا ہوئے گا لم نجعل لہو من قبل سمیع اسا نہیں بنایا اس تو پہلے ہمنا میں اس دا کوئی ہوئی پہلے نا پہلی واری دور رکھ رہا ہے اس بچے دا سنیا جے محلہ روم کی ارضکار دینے محلہ روم فرما دینے کہ قرآن دے تلاوت کیتا کرو تے انبیاء لے مسلم دا حال پڑے آ کرو تو انہوں پتہ لگے کہ قرآن پاک نے انبیاء لے مسلم دا ذکر کے میں کیتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تفائلے سانو دولت نصیب ہوئی ہے تو جس وقت سانو انبیاء لے مسلم دے حالات زندگی پڑھن دا حکم دیتا گیا ہے تے جنہ دے اوتے کتاب نازل ہوئی ہے پھر وہ نہ دے سیرت کینے پڑھنی ہے وہ غور کیتا جے گالتے کے نہیں ساریاں تریخ دیاں کتابہ تے سائز دیاں تھیوریاں تے ریاضی دے قانون تے کھورے کی دا کی کوئش آئے وہ پڑھو لیکن قدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرتِ تیبہ بھی پڑھن دا سانو نصیب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حالاتِ زندگی پڑھن دا ساڑے دل دے اٹھے لکھے جان کہ سانو اے شوق زوق ہوئے کہ ہر وقت آپ نے معبوب دے ذکر دے فکر دے ویچ رویے تو فرمایا ایک تائے ذکر آگیا کنہ دا ذکر آگیا ذکر آگیا انبیاء علیہ وسلم دے حالات دا میں چیدہ چیدہ تو انہوں ارز پیہ کارنامہ تو سیدنا ہی پڑھے کیفہ تو یہ موتہ دے لفظہ ہے انہوں میں بیانویں کار دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا چار پرندے لائے زباکار مختلف پاڑھا دے رکھ جو دانوں پھر انہوں خود آپ سدیں گا تو اللہ دے ازن دے نال تیرے کل پاچ دے آجان کی آجان گے تیرے کلو پاچ دے آجان گے سیدنا عیسی علیہ السلام دا ذکر فرمایا گیا کہ امردے نو زندہ کار دے سانو مادرزاد انہیں سجاکھا کار دے سانو اور جو کچھ کھران دے ہی تو اسے زخیرہ کر گیا انہوں فرمایا میں انہوں ان دا بھی پتا ہے کوڑے انہوں شفاہ دے دیں دے سانو انہیں قرآن پہ بیان کرتا ہے کوئی اور پہ بیان کرتا ہے کوئی نصیقت ہی ہے کہ کوئی اور چیز ہے موتہ یادہ مالک خدا دی ذات ہے یا کوئی اور ہے ذکر کنے کیتا ہے خدا دی ذات نے ذکر کیتا ہے سمجھنی پہ یہاں دی اس تو بات ہونا ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے چھے اللہ دی ذات پاک دے اولیاء دا بھی ذکر ہے کنہ دا ذکر ہے کہ میں تو انہوں جو ذکر سنانا ہے انہوں نے اولیاء اکرام صحابہ اکرام دا جیڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نظر دے نال بنے جیڑے انہوں نے نظر پاک دا جیڑا انہوں نے نظر پاک دے نال جنہ دے دلانوں بنایا گیا ہے انہوں نے اور اس نے آیات کریمہ تسی سنو قرآن پاک دے وے چونہ دا ذکر کیتا گیا ہے پہلی آیات کریمہ سنو یہ آیات کریمہ اصحابہ صوفہ دے متعلق ہے اور اصحابہ صوفہ وہ سن کہ جیڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ اکدس دے وے تشریف لیا دے سن ایمان لیا دے سن تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دے سن کہ اصحابہ صوفہ جا کے شامل ہو جاؤ تو انہوں نے جیڑا رین سین سیو مسجد نبویچ حضور دا جیڑا کشانہ اکدس ہے حضور دی دیوار تے انہوں نے صوفہ انہوں نے تھڑے نو اس دی دیوار سنجی حضور دے رو نکل دے سن اپنے کشانہ اکدس تو تے پہلی نظر صحابہ اصحاب سوفہ تے پہلی کتے تے پہلی اسی اصحابہ سوفہ جیڑا تعرف صحابہ سوفہ دا اللہ پاک نے کروایا نا قرآن پاک کچھ میں تو ہنو او پڑھ کے سنانا ہے تے ان دے وچھ پیغام بھی ہے کیونکہ حضور دا دین یہ عبدالعباد تک ہے زین دی دنیا تک دین ہے پھر اگا یہ دین حضور حضور دی رسالت عبدالعباد تک حضور دی رسالت ہے حضور دے امتی حضور دی امت تو اجرہ اللہ پاک نے صحابہ سوفہ دے متعلق فرمایا انو دل دیا کنن نال سنو تے خاص کر کے او لوگ جنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے خدمت دا دعویٰ رکھنے ہیں کہ میں بھی آخ ناسی بھی خدمت کرنے ہیں علماء بھی آخ دے خدمت کرنے ہیں طالب علم بھی آخ دے نے کیسی اصحابہ سوفہ دے جانشینہ اصحابہ سوفہ دے اے زلطلہ ہے اپنے وقت دے نال نال لیکن اے اپنی اے تعریف سنو کہ اللہ دے ذات پاک نے سنو کہ میں بیان فرمایا ہے تو حال ہائے اولیاء فرمایا گیا ہے نا سنو اللہ دے ذات پاک نے فرمایا حضور اللہ مشہد و عجیب میں لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اَوْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں تو انو عطا کیتا ہے ان انو دو انو فقیران دے واسطے جلے روکے گئنے او سے رو حضور اللہ دے رہ دے ویچ روکے گئنے اللہ دی را دے وچ روکے گئنے اللہ دی را دے وچ روکے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے قیدینَ روکے گئنے کیوں روکے گئنے فرمایا میرے راہ وچ روکے گئنے لَا يَسْتَتِيُنَا دَرْبَن فِي لَرْضِ انہوں نے فرصت نہیں مل دی اپنے روزی کمان دی چلن پھرن دی زبین دے بیچ یعنی جس وقت آئے سان تے سارا کوشو کار دے آئے سان زیمیدار سان و تاجر سان و کاروبار حیات کار دے سان سب کچھ کار دے سید را عبداللہ ظلم جانہندہ ذکر آیا ہے کہ او جس وقت حضور دے نور پھیلیا لے انہوں نے نصیب جاگے لے انہوں نے نصیب جاگے لے انہوں نے دل دے چنگاری اٹھیک ہے میں حضور دے بارگاہ دے جاگے لے حضور دے بایت کارنامہ انہوں نے چاچے نے جس وقت سونایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تُو ایک ایمان والا کیتا تے جنیاں بکیاں دے ریوڑے میں تیرے کو لے لانگا انہوں نے کہا جناب لبو تسی آزرے پھر انہوں نے کہا کہ مکان جڑاوی لے لانگا جگہتم چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہا جڑا پھر آپ دے بایت کارنامہ انہوں نے کہا میں آپ دے جنیاں انہوں نے کہا کہ میں آپ دے جنیاں انہوں نے کہا کہ دے جنیاں انہوں نے کہا کہا جنیاں اور وہ تاہرین ڈیاباس یا جو بھی پاکے صبح صبح حضور دے بارگاہار حضور نے انہوں نے بیعت فرمایا اپنے بے مشل ہاتھ دے انہوں نے کہا یہ بہت کہا جناب começou انہیں کی ضرورتی روکاماں کی نظر سے اٹھایا جو دل کا نشانہ جس وقت خشبو تو ہوا چلی نا محبت دی تو سنگن والے ہیں جنہیں ہیں ناکھ سانتے نصیب چنگے سیوں انہوں نے کہا کہ یہ کوم آتے ہیں وہ ہوا پڑ گئی تو سنگ لیا آنا حضور نے فرمایا اصحاب اصحاب داخل ہو جا تو قرآن پاک یاد کی تک کر رہی تھے وہ ذکر کر دے سان بڑا زور دی یا جو بھی تلاوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازی نماز پردینے ایستہ کی تک کرو حضور ساندے پیسن حضور نے فرمایا عمر انہوں چھڑ دے تو سارا کو چھڑ کے آگیا ہے تو میرے مالک کے کریم نے ارشاد فرمایا یا سب مل جاہلو جاہلو اغنیا میں نتافف خیال کر دے نونن ناواقف کے اے مالدار میں بوجہ اس دے کے او سوال نہیں کر دے اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ انہی غیرت راکھدے نے تب ہی تاور دے کی راکھدے نے غیرت اندین بندے دے چھے بے میں کسی ایک ہاتھ نہیں پھلا ساکتا سننے آنا توسا بھوکھنال مار جاوانگا کسی کو لو منگاں گا اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہ نے انہی دے حالات دا نہیں نا پتا وہ انہی دے حالات تو جاہلے خیال کر دے نے کہ اے تا مالدار نہیں کی نہیں مالدار نہیں اگر انہی نے شایدی ضرور ہو تو پھر تے منگنا اللہ پاک نے فرمایا انہی نہیں منگنا انہی نہیں منگنا انہی نہیں منگنا کیوں؟ اس واسطے کے میرے دروازے دے اتے بیٹھے ہوئے انہی خاش دے بندے نہیں یہ میری رضا دے مندے یہ ہر شاید نے چھڑ کے میری محبت واسطے آئے نے اور حضور جو بھی انہی دیوٹی لانا وہ سارا کچھ کر دے سان امال بان کے جاندے سان جہاد بجاندے سان جو حضور فرما کر دے سان لیکن اپنی نفس واسطے کچھ نہیں سنکا اپنے نفس واسطے خاش واسطے کچھ نہیں فرمایا تعریف ہم بسی ماہ ہم اے حبیب آپ پہچاندے جو انہاں دی سورت تو تسی انہاں دی سورت تو بیکھدے جی فقر و فاقہ کنے دینے دے کیا سیدنا ابو حریرہ دا واقعہ بیٹا بیان پہ کرتا سی کہ آپنو بھوک سیدنا عمر فاروق بھی گزر گئے سیدنا ابو بکر صدیق بھی گزر گئے حضور تشریف لے آئے کیونکہ حضور تا دیلنو بھی اکھر آئے حضور نے فرمایا ابو حریرہ کی معاملہ اور کھانا کھانا حضور نے دو دا پیالا دیتا سارے صحابے صوفہ نہیں ہو پیتا آپ نے سمجھ دے پائچے تو فرمایا لاجہ سالون الناسہ الہافہ اور نہیں مانگ دے لوگاں اندے کلو لپٹ کے آجے میں بندے دے مگر مانگ جاندے نہیں تو جان ہی نہیں چھاٹ دے اللہ پاک نے فرمایا نائنا لپٹ کے منگنائیجے تو پھر وما تن فکو من خیرن تُسے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے مال دے بچوں فَإِنَّ اللَّهَ بِيْعَلِيمُ بس یقیناً اللہ تعالی ایسنو خوب جانن والا ہے اچھا اے آیت کریمہ تُسا سنیں کنہ دے متعلق ہے اصحابے صوفہ دے متعلق ہے ایسے چکی پیغام ہے کہ جلے اصحابے صوفہ دے جان شین ہندے نے انہ دے دل ہرس دے کولو پاک ہندہ ہے ہرس دے کولو انہ دا ہر وقت تحان اپنے مالک کریم دی طرف ہندہ ہے ایک پیغام تائے آگیا دوسرا پیغام کی آگیا جنن اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیتی ہے انہیں واستے بھی پیغام ہیں انہیں واستے پیغام ہیں کہ تارو فیک رایا گیا ہے کہ انہ دے کولو توقع رکھو کہ توانہ دے کول آکے سوال کرنگے نہ سیرانتے چک کے لائے جاؤ سیرانتے ہاں میں بالکل عقیدت ہار کسی نو اپنے شایخ دے نال عقیدت تم دیا لیکن اے جلی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے ایسا اپنے حضور نو بیکیا ہے کہ جس وقت بھی کسی مستحق نو خیرات کردے ساننا اس حضور نفست نال خیرات کردے سان کہ وہ انسان حیران اندا سی کہ میرا ہے نا تے کڑا احسان ہے جن تا میں نو بدلہ پہ دے نے باقیدہ احتمام کرنا چار پائی دا یا موڑے دا یا کرسی دا اور بڑے عدب تے احترام دے نال کپڑے یا جو کچھ بھی یہ ٹرے دے وچھ راکھ کے تے پھر اس اس طرح پیش کرنا بہی اوہ حیران ہو جاندہ سی بھی میرے نال کنہ ہے اے اے اوہ چیز ہے کہ جس تا تعلق انسان دے کلب دے نال رجرہ سمجھ دا ہے اس چیزوں کہ میرا راب مینو ویکھنوارا ہے میرا راب مینو ویکھدا پیا ہے اس چیز دے یقین کر دیا کہ میں بارگاہ رب اللہ عزت دے وچھ پیش پیا کرنا بارگاہ رب اللہ اور پیگاہ میں کہ جس وقت اسی لجاجت دے نال کسی بندے چپڑا گے تو دین دی تو ہی نہیں ہے وہ رکی ہونا دین دی تو ہی نہیں ہے تے جیڑے بندے اٹھے چھاپا مار کے بیٹھے انہوں نے سوچنا چاہیے تو سارشاہ چھاڑ کے جانے جانے کو رہے نالی شاہے تین دے نا راجتہ ہوئی نہیں ساکتا راج کیا وہ فرمادے نا کرم شاہِ اربو عجم کرم کھڑے ہمونتازارے کرم وہ گدا جنہ تونے بخشا دماغِ سکندری کیس ہے دماغِ سکندری تو صحابہ اکرام دی تو ساں آیت کریمہ سنی کہ اللہ دی ذات پاک نے اصحاب سوفہ دے متعلق کی دو آیتہ ہور بھی ہیں او بھی اصحاب سوفہ دے متعلقی ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے بلکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے میں ہور ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ تونوں کھڑے ہور بھی ہیں اکرام دی آرہم اکرام دی آرہم اکرام دی آرہم اے بھی سنو آجاندہ ہے افزاہب آجاندہ تو ارشاد فرمایا گیا ہے دوسری سنو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا لِلْفُقْرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَمَوَالِهِمْ کہ اس مالِ فیدے وے چیسا ہے ندار محاجرین دا جنہاں اکڑے آگیاں انہاں دے گھران دے کرو اور انہاں دے مالان دے کرو یہ اللہ پاک پہا فرمایا تھا حرات عمل نروم نے ارض کیتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک جنبیاء لے مسلم دے حالدہ ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوبہ محلیاء اکرام دے بھی ذکر کیتا ہے اے ذکر جنہاں مہتون سرانہ پہا ہے اللہ پاک تعرف کر آیا کہ کسے اور کر آیا بندہ ایک چار آنے دے وے نا یا دو آزار روپیہ دے وے تی واری انہاں دے روپیہ دے میرا نا کوئی نہیں سو لیا میرا نا کوئی نہیں آیا نا کدرے نہیں لکھی چا میرا ذکر بھی نہیں انہا کتا انہی میں خدمت کی تی لکھا روپیہ دیتے نہیں لیکن جنہاں اللہ دی ذات پاک اس مسجد ہی سمجھ کی دیتی ہے وہ اس سمجھ دا ہے بھی میں کی دیتا ہے دیتا تھا وہ نے جنہیں مینوں دیتا ہے تو اس کا کرم ہے کہ انہیں فرمایا ان اللہ ہشترا من المومنینہ انفوسا معلوم بیننا لهم الجنہ کہ میرے نال خریدو فروختکار راس بھی آپ پائی سوت بھرتدہ بھی آپ پہ آیا ہے کمال ہے نا ماں تو فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِ مُعَالِهِمْ کہ جنہاں انہاں دے مالا کولو جدا کیتا گیا انہاں دے گھران دے چوکڑ دیا گیا فرمایا جیڑے وہ نکلے نینا وہ کیوں نکلے نینا یہ میرے مالک نے بیان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جنہاں محاجرین نو انہاں دے گھران دے کولو انہاں دے جایداداں دے کولو جدا کیتا گیا ہے انہاں نو کیوں کٹ دیا گیا ہے فرمایا یب تغونا فضلا من اللہ وریدوانا اللہ پاک نے فرمایا تلاش کردے سن اللہ دے فضل و اللہ دے رضا اللہ پاک نے فرمایا میری خوشنودی دے واستے میری رضا دے واستے میرے قرب دے واستے انہاں ہر شئے نو چھٹ دیتا انہاں کیا چھٹنا منزور ہے تینو چھٹنا منزور ہر شئے چھٹنی آسان ہے پر تینو چھٹنا بڑا فرما دے نا فرما دے نا دوزدین کردائیم دوزدین کردائیم کسرانا کشتائیم جرم مہمی کے عاشقے روے تو گشتائیم فرمایا کہ نہ میں کسی نو چوری کیتی ہے نہ کسی نو قتل کیتا ہے میرا گناہ صرف ہی نہیں ہے کہ تیرے چہرے بے میں سلد عاشق ہو گیا ماں باس اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک کیوں انہیں اکڑیا گیا ہے فرمایا میری چاتھ نے انہیں اکڑیا ہے میری رضا دے تلاش دے چسانا میرے فضل نو مانگ دے سانا اور انہ ہر شئے نو چھٹنا کہ میں پانا یہ فضل سمجھا ہے یہ فضل ہے تو فرمایا جانسرون اللہ و رسولہ یہ ہر وقت مدد کر دے رہے ہیں انہیں اللہ راستے رسول دے اولائکو مصادقون یہ ہی سچے راستباز لوگ ہیں سچے راستباز لوگ ہیں دیکھو اللہ پاک نے صفات دے یُتِمُونَ تُعْمَ اللہُ بِعْمِ مُسْقِينَ وَيَتِيمَ مَاسِرًا اللہ ذی ذات پاک نے اس مضمونوں حالات زندگی نہیں نا اسی انہیں فلانے دے حالات زندگی لے خو تو اسی سارے دے حالات زندگی پڑھ دے رہو اولیاء اکرام دے قرآن پاک جنہیں بیان کرتا ہوں انہیں بھی پڑھو انہیں فلانے دے حالات زندگی جنہیں اللہ ذی ذات پاک نے بیان کتا ہے افسوس تھی کہا لے کہ جنہیں مخاطب اول نئے حضور دے حضور دے تو جنہیں ایمان بیاندہ ہے ہر شاہ قربان کتی ہے اللہ پاک نے انہیں ذکر فرمایا ہے سانو انہیں ایمان دے بے شاک افسوس تھی کہا لے میرے دادہ جی فرما دے انہیں ایک کہا لے پیکھے مدوں جنہیں ٹوٹی جاوے ہیں کیا گا پیچ ہوئے گا پیچ ہوئے گا پیچ ہوئے گا مثلا تریاد چھو نکلتا ہے جنہیں ٹوٹ گئی ہے اگا پانی جاوے گا نہیں نہیں جاوے گا وہ فرما دے سانے بیجے حضور تو بعد سانے توانے پھر گئے سانے تے تینہوں ایمان والی نیر کتھو بے گئی ہے تینہوں پانی نیر کتھو لگ گیا ہے اہلِ بیت اور صحابہ اکرام دے قرآن پاک ہی ذکرے اور انہیں ایمان دے نظر تے ادب دے نظر تے نال پڑے آکر سمجھتے پائے جاوے جو فرما دے نے جامی فرما دے نے بستکو صفاقشت بے چارہ جامی غلام غلامان آلِ محمد غلام غلامان آلِ محمد تو دیکھو اللہ پاک نے صفحان بھائی وَيُتِمُونَ تَعْمَ لَا حُبِهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَاسِيرًا جیڑا کھانا کھلا دے نے اللہ دے محبت دے وچے مسکین نوں یتیمنوں اور قیدین نوں تینہ دا ذکر کرتا اللہ پاک نے فرمایا کہ او محبت والے لوگ جیڑے یتیم نوں کھانا کھوا دے نے او مسکین نوں کھانا کھوا دے نے اور اسیر قیدین نوں کھانا کھوا دے نے اور پھر اِنَّمَا نُطِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور نالِ آخ دے نے کیسی تونوں کھانا اللہ دی رضا واسطے کھڑوایا ہے کس واسطے کھوایا ہے اللہ دی لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شَكُورًا اصاں توہدے کھولو نہ تک کسی عجر دے منا چاند والے ہیں نہ توہدے شکریہ دے چاند والے ہیں ایک قرآن پاک نے لفظ فرمایا ہے کہ توہدے کھولو اندہ کوئی عجر ہسیں تے نا اے یا نیا توہدہ شکریہ ادا کرو سہدہ دیل دے بچے کنگی مار کے بے کھئے آپ دیل دے بچے کنگی مار کے بے کھئے آپ مار کے بے کھئے کہ جس وقت اسی کسی انسان دے خدمت کرنے ہاں اے جلال اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ او نا دی حالتے وے انما نتے موکم لوجہ اللہ ہے اسی صرف اللہ دے رضا و آستے توہنو کھانا کھلایا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا شُكُورًا اسی نا توہدے کولو کسی عجر دے چاند والے ہیں نا شکریہ دے موت نا شکریہ اخوانا نا دو آ چیزیں دے کولو اسی کیاں بے تسی ساٹا شکریہ دا کرو نا دے کولو می پاکا تا دے کولو کسی عجر دے کولو می پاکا اے او تلوار ہے نا جس تلوار دے ترن تے شرات مستید انده نا پول سرات اے او یو پول سرات ایتھے بھی منی کھڑی ہے تے جے اے چیزیں دے دے آجا تے سمجھ لیا جائے پول سرات مستید نہیں ڈگن آراما آن دے پول سرات تو لگ رہا ہے ڈگ پا مانگے بس یہ جو پول سرات ہے جدا اخلاص ہے اخلاص جان ہے ہر عمل دی ہر عمل دی جان کی ہے اخلاص ہے جس وقت تک کو نہ ہوئے گا اس وقت تک اس عمل دے وچہ حیات نہیں آوے گی اور جس عمل دے وچہ حیات نہ آوے وہ پرواز نہیں کرتا کس دی طرف بارگاہ ہے رب العزت دی طرف ایک حقائت ہے میں طالب علماء طالب علماء دوست نے علماء نے موجود بیٹھے نے اس سے واستے اصحاب سوفہ دا بھی ذکر کیتا ہے اصحابہ اکرام دا بھی ذکر کیتا ہے اور اس نے چہون ایک مولا روم نے انبیاء اللہ مسلم دے فریضہ ابلاغ دے ہوتے ایک حقائت لکھی یہ خود سوال کیتا ہے اور اس نے خود ہی جواب دیتا ہے اس نے چند شہر سولنے ہیں تاکہ یہ سمجھے چاہ جاوے کسی خادم آیا مخدوم آیا خادم آیا یا سی مخدوم آیا تو دین کی ہے خادمیت دا نام ہے اخلاص دے نال حاصل کرن دا نام ہے اس تی راہ دے ویچ اس تی محبت دے واسطے سفر دا نام ہے اور اس سفر دے جنے مسافر ہوندے نے انہاں دی اثاریاں سیفتہ قرآن چلا پاک نے ذکر فرما دیتی اس لیتے غور نہ سنو اگر اخلاق یاد دے ویچ لطافت نہیں اخلاق یاد دے ویچ اخلاق یاد نہیں کردار پاک نہیں نظر پاک نہیں سوچ اور فکر پاک نہیں حسد اور قینہ موجود ہے تکبر اور غرور موجود ہے تو محل نظر سانو سووری سوچنا چاہیدہ ہے کہ اسی راہ کعب دا پا جانے ہیں یا بوت خانے دا پا جانے ہیں سمجھتے پیجے نا تو نورانیت کس وقت آوے گی جس وقت دل دے اندر عمل دے توفیق نصیب ہوئے گی اور عمل دے ویچ اخلاس ہوئے گا تے پھر اس نے بارگاہ رب العزت دے ویچ قبول کیتا جاوے گا تو انبیاء اللہ علیہ وسلم دا پاک طریقہ سنو اور اس نے پھر دو طرح شعر ہے پڑھنی تا پوری اقایسی پر ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا ہے تے سنو جناب نے خود ہی سوال اٹھایا ہے مولینہ روم نے دو سو بیاسی صفحہ تیسرے دفتر دا سوال ہے اٹھایا ہے کہ کفارنے تے مشرقین نے نبیانوں حرم وقت دے آنوارے نبیانوے گالا کی بہی تسی جس وقت بیمار بیمار ہو جاندہ ہے تے جگر جسودہ بان جاندہ ہے مشتاق صاحب سونا نہیں جے بولی چنی جے سواندے تے آن سواندے پایا جے بولی آلوان دے ہوئے تو سبیلکل نہیں سونا مونجی دے ہوئے نہیں سونا میر با نہیں کرو دو منٹ نے سرا شیطان نو اکھو چلا جاوے تو تو فرمایا بے جیس وقت بیماری واد جاندی ہے تے جیدی دوائی دے ہوندہ اثر نہیں ہوندہ تے پھر بار بار دوائی نہیں نا دینی چاہی دی انہا کھا بے جگر ہے جو سودہ بان جا بے پانی مون نلیو پیاس تا پوچ دی نی پانی 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 دا کوئی فیدا انہا کھا جیس وقت سانو تسا ساری واز کیتا ہے تے اسی تواڑی گالے نہیں سنی تے باز نہیں آئے پھر تسی کیوں مخاطب کارتے جے سانو تسی پھر سانو مخاطب انہا؟ نو نہیں بے que یہ کونی سنی سنی پھر马ی انہا؟ انہا آپ نے ڈاو investigate وہ ا�� پانی دے انہاو خواب بے گا آپ کو یہ منحور بیواظgt چاہ سب کس کردے جیسے وارد کب سے اسم میں profile characteringen مجید – آمن اللہ پاس –ihسد انہاو 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 مجید انہاو فرمایا ہیچ مارا با قبول کام نیست توسی اس واسطے سانو یہ گالپ ہے آخ دے جے کہ توسا سانو نہیں منیا توسا سانو قبول نہیں کیتا تو جس وقت اسی توانو قبول نہیں کیتا توسی سانو مخاطب کیوں کار دے جے انا فرمایا کار ما تسلیم و فرما بردنیست انا فرمایا کہ تواد نزدیک قبولیت کامیابی ہے توسا ساڈا کامیابیتو سانو منیا کے نہیں منیا کار ما تسلیم و فرما بردنیست اسی صرف اللہ دی رضا واسطے پیدا ہویا تسلیم واسطے پیدا ہویا سانو حکم دیتا گیا ہے کیا کرو جیڑا حکم دیتا گیا ہے سویو کرنا ہے عوب فرمو دست ماہی بندگی اس نے سانو اطاعت دا حکم عطا فرمایا ہے نیست مارا عوض خود ہی گویندگی ساڈا کہنا اپنی طرفوں نہیں ہے گا انہ جالنا کا خلیفہ تن یا داودو انہ جالنا کا خلیفہ اید داود اسا تنہو اپنا نیب بنایا ہے انہا حضور نے فرمایا ہے میں تو انہو گواہ بنا کے بیتا ہے بشیر تنظیر بنا کے کرے دایا نیل اللہ ہے اللہ تطرف تو انہو بلانوالا اسا تنہو سمجھا گئی کہ نہیں انہا کیا کہ اطاعتا حکم اسی تو انہو دے نیا اسی اپنی طرفوں نہیں دے دے سانہو حکم دیتا گیا کہ انہو یہ گال آکھوں انہو یہ اگری گال فرمایا جا برائے عمر او دارے مما سانہو اس دے حکم دے واسطے اسی جینے ہیں کس واسطے جینے ہیں اس دے قل انہ صلاتی وانوسو کی وما ہی آیا وما ماتی للہ رب العالمین جینا بھی اس سے واسطے ہوئے تو جانا بھی اس سے واسطے ہوئے تو فرمایا کہ فرمایا جا برائے عمر او دارے مما اسی اس دے حکم دے منن واسطے زندگی دیتی گئی کہ یہ ہے گر برائے گے گو دی کار اما اگر سانو حکم دے وے کہ ریت دے بھی ساٹ دے ہو تو اسی ایک گال نہیں آکھنی کہ ریت تجیبی نہیں ہوگا اسی ساٹ دے نا ہے باست اسی سٹنا ہے نہیں مننہ تو اسی سٹنا ہے سانو اس دے نا کوئی امر حق مارا گروہ بے ریا اسی اللہ دے ذات پاک دے حکم نو منن والے آن تے مخلص لوگا آن سی مخلص لوگا میرسا نیم این رسالت با شما ایک پیغام تو اڈے تک پچھانے پہیا سانو اخلاس نال غرض ہے سانو ریا نال کوئی غرض ہے اگرا شیر جرا انسان سندہ ہے کہ پھر ایکو نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اور پھر روم خدیب نے توحیر اور رسالت دے اور پھر جس مقام تے کھلو کہ گل پہ کر دینے وہ کنہ مشکل مقام ہے تو فرمایا غیر حق جانے نبیرہ یار نیست غیر حق جانے نبیرہ یار نیست غیر حق جانے نبیرہ یار نیست پیرا یار میں باقبول رات خلق شرکار لے غیر حق جانے نبی را یار نیست خدا دی ذات پاک تو سوا نبی دی جان دا کوئی دوست نہیں باقبول رد خلق شرکار نیست اوستی مخلوق نے منند نا منند نا کوئی واسطہ نہیں آئے گا توسی مننو تے پاوے جرے خوش نصیب نے من گئے نے جن نے من گئے نے وہ کینے وہ خوش ہر شای لاب جا دیئے ایمان نے لاب جا سب تو قیمتی شایئی ایمان آئے تو فرمایا باقبول رد خلق شرکار نیست مابری درگا ملولا نیستیم تازے بودے راہ ہر جا بیستیم اسی اخیص بارگاہ دویج تھکے ہوئے نہیں تازے بودے راہ ہر جا بیستیم تاکہ راستے دی دوری دی بیچوں کدرے ٹھہر جاوئیے اس وجہ تو کہ لما پیٹا ہے کی کریے سال ہے لبیے یہ مضمون ہے عالم تو پھر انو بیان کرنگے اسی تا مرسید لفظان چی کارنے ہیں فرمادے نے مابری درگا ملولا نیستیم اسی اسی بارگاہ دویج تھکے ہوئے ہیں تازے بودے راہ ہر جا بیستیم تاکہ راہ دی دوری دی وجہ تو ہر جگہ ٹھہر جائیے لما پیدا ہوئے نا تو بندہ تھکاوت محسوس کرتا ہے آمدائیستان رویے تھکاوت لے جائے گی آرام کارلویے نبیاں فرمایا کہ اس راہ دویج جتیسی تُنے آنا اس راہ دویج جتیسی تھکے ہوئے نہیں کیوں نہیں اکے دل فرو بستا ملو انکاس بواد اکے دل گریفتا تے تھکیا آیا شخص اوندہ ہے کذ فرا کے یار درما بس بواد اکے جن دی منزل ہوندے تو دور ہوئے جن دا دوست دی جدائی دے ہوئے جو قید دے ہوئے نال در نسار رحمتش جان شاکرست اس دی رحمت بخیر دے جان شکر پہ ادا کر دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے سفر محبت دے ہوئے چی بچے دا زیبہ کرنا ہے نا اسے سفر محبت دے ہوئے چی چکھا دے اٹھے کھلونا ہے نا انہ دا سٹنا ہے سمجھ دے پائے جے انہ دا اسے سفر دے ہوئے چی سیدنا ایوب صابر علیہ السلام دیا تمام آزمشہ ہے نا سیدنا یونس علیہ السلام دیا تو فرمایا دل برو مطلوب باما حاضرست ساڑھا دل برت محموب ساڑھے نالے درمی سارے رحمتش جان شاکرست اس دی رحمت بخیر دے جان ہر لحظہ شکر ادا پہ کر دیا ہے جس حال دے ہوئی ہے ساڑھا حال شکر کر دیا ہے شکر ادا پہ کر دیا ہے دیکھو انبیاء علیہ السلام نو دین دی تبلیغ دے واستے او ننو دوزخ تو بچا کے جانت دا مالک منان واستے پیغام لے کے آئے بندیاں قتل کر دیتا یک ترون نبیاء بغیر حق کی کی تو نے قتل کر دیتا وہ فرمادے نے تو مٹائے جا تو مٹائے جا تو مٹائے جا مجھے سر حلانا نہیں روا تو مٹائے جا تو مٹائے جا مجھے سر حلانا نہیں روا میں قتل خنجر ناز ہوں میں حدیث سوز و گداز ہوں میں قتل خنجر میں قتل خنجر میں قتل خنجر میں حدیث سوز و گداز ہوں میں حدیث سوز و گداز ہوں میری زندگی دے علاقات پڑھیں گا تینے سوز و گداز ہی بچلبے گا اور کچھ نہیں اور اے فیضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اہلِ بیت جملہ انبیاء علیہ السلام دے تاریخ ہے اور قرآن پاک دے تلاوتنوں اپنے واستے حرد جام بناو اور سونے ترجمہ پڑھا کرو پیر کرم شاہ صاحب دے جاو القرآن جاو الامت رحمہ اللہ تعالی دی استاد شرف صاحب دا ترجمہ ہے سعیدی صاحب دا ترجمہ ہے مفتی آمد یاز خان دا ترجمہ ہے اللہ آمد رضا خان آدب والے دا ترجمہ پڑھو جی تو نہ سمجھ آوے کسے سمجھ آرے کو سونے پوچھو پی میں جی آیت پڑھی یہ میں انہوں نے سمجھ نہیں آئی میں انہوں نے مفہوم کی آئی سمجھ لگی جے کہ نہ پھر تو انہوں دستے گا چھے رکے بھی بڑے دردلے ما لادہ زارو گلشنے چھے رکے بڑے چھے رکے بڑے چھے رکے بڑے دردلے چھے رکے بڑے چھے رکے بڑے چھے رکے چھے رکے چھے رکے ایک دفعہ حمد شریف پڑھے